علی علی مولا علی علی مولانا علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد ناظرین و سامین اکرام یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جو بیرونی ملک پاکستان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جی ٹی وی نیوز اس میں رمضان شریف کے مقدس مہینے میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے اور چند علمائی کرام اس میں آتے ہیں اپنی اپنی رائے کو رکھتے ہیں ایسی ہے ایک ناسبی خارج سوائے مولا علی شریف خدا علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے کے کچھ اور نہیں کرتا اور جو احدیث مولا علی شریف خدا علیہ السلام کے فضائل میں بیان کیے جاتے ہیں وہ ان کو ضعیف کہہ دیتا ہے مردود کہہ دیتا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ غریب ہے یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے تو یہ ناسبیوں کی خارجیوں کی ایک علامت پہچان ہے کہ جب کبھی مولا علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جاتی ان کو حضم نہیں ہوتی وہ کوشش کرتے ہیں انتہا درجہ تک کہ اس کو ضعیف قرار دیا جا سکے ایسی ہی ایک عظیم واقعہ کا ذکر ہوا جو دیوبندی مفتی ہیں مفتی فضل سبحان صاحب دیوبندی مفتی ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں ایک غیر مقلد وہابی ناسبی کو خارجی کو جس کا نام ہے آری خلیل الرحمن وہ اس حدیث کو غلط کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کیا وہ کے مقام صحبہ میں مولا علی مشکل کوشش شہر خود علیہ السلام رسول پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی شہر خود علیہ السلام کی گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے اور سورج غروب ہو گیا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں پھر حضر پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اور تو اس کے لئے سورج کو پلٹا دے تو اللہ تعالی نے سورج کو پلٹا دیا پھر مولا علی شہر خود علیہ السلام نے نماز پڑھ لی میں مختصر واقعہ آپ کے سامنے سنایا ہوں میں جو ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ جواب میں سناو آج میں جو ہے میں جواب نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں ایک رییکشن ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس پر اپنا جو ہے رییکشن دوں گا ویڈیو یہ ہے کہ ایک دیوبندی مفتی ہے مفتی فضل سبحان صاحب وہ جواب دے رہے ہیں ایک اہل حدیث غیر مقلد نجدی وہابی ناسبی کو جو اعتراض کرتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے منگڑت ہے یہ صحیح نہیں ہے جو مولا علی شہر خود علیہ السلام کے لئے سورج پلٹ کر آ گیا سب سے پہلے میں چند دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ کن کتابوں میں آئی ہے اس کے بعد میں آپ جو ہے مزید پھر آپ وہ دلائل سن لیجئے جو مفتی فضل سبحان صاحب نے کہا ہے امام تبرانی نے المعجم القبیر میں اس حدیث کو نقل کیا انشاءاللہ میں الگ سے اس پر ایک ویڈیو بناتا ہوں تفصیل کے ساتھ اس پر میں ایک ویڈیو ضرور بناوں گا اور امام حیسمی نے مجموع الزوائد میں اس کو لکھایا اور قادعیاز نے شفا میں اور ابن کسیر نے البدائیوان نہائی میں اور جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص القبرہ میں اور حضرت حلبی نے سیرت الحلبیہ میں اور امام تحوی نے مشکل الاسار میں اس کو بیان کیا اور مدارج نبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ناظرین آئیے اب وہ ویڈیو آپ کو میں دکھاتا ہوں جو پاکستان کے ایک نیوز چینل جی ٹی وی نیوز پر وہ ویڈیو جو ہے آئے تھی جس پر میں سنا تھا وہ آپ حضرات اس کو سماعت کر لیں کہ مفتی فضل سبحان صاحب نے اس خارجی کے اعتراض پر کیا جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی مختلف کتابوں کے حوالے بھی دی کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت ساری ہوتے ہیں دنیا کے اندر جیسے یوسف علیہ السلام مثال دیکھیں کہ مثال کیسی دیا اس کے دل میں بغف ہے اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا ثبوت بھی جھوٹا تھا موجود تو ہو گئی بات آ بھی گئی انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے یہ محدثین کا یہ طریقہ کار ہے کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا سب ضعیف ترین روایت آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوسف بن نون کے لیے آئی ہے لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے آپ ایک سفر پر تھے صحابہ بھی تھے راستے میں رات پڑ گئی آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا چونکہ وہ موزن بھی تھے بھی ازان بھی وہ دیں گے تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے ایک اونٹ کا سہارا لے ٹھکے بیٹھے سجدنا بلال کی آنکھ لگے سورج نکل آیا کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی بلال کی بھی نہیں کھلی سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غزبناک بھی ہوئے فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سوپی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تو صبح ہمیں جگائے گا اور تو خود ہی سو گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آگئی وہ مجھ پر بھی غالب آگئی میں نے عمدان ایسا نہیں کی جیسے یوشو بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو وہ سورے کاف کا واقعہ تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی وہاں نماز قضا بھی نہیں کی فرمایا یہ شیطان کا مسکن ہے آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا سورج واپس نہیں آیا میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لئے سورج واپس لوڑتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب اس کے لئے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے شکل کمر بھی نہیں ہوا انکر نے یہاں پر کہا کہ شکل کمر کا جو موجزہ ہوا اس نے گستاخی کی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی سورج پلٹ کر نہیں آئے تو انکر نے کہا کہ بھئی شکل کمر کا واقعہ تو بڑا مستنس صحیح ہے تو جس کے لئے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو تکڑے کر دیئے ان کے لئے سورج کا پلٹ آنا ان کے اشارے پر ان کے حکم پر اس میں کوئی انسی بڑی بات ہے جس کے وہ ایک الگ موجزہ دیکھیں بات کو نہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ایک موجزہ ہے وہ ایک الگ جو دیوبندی آلی میں دیکھیں سب سے پہلے تو میں کاری صاحب کی جررت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بیباک انداز سے یہ کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ دعویٰ غلط ہے اور حوالہ بھی نہیں دکھایا موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملے دیکھیں میں نے چار کتابوں کے نام لی اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہہ کیے یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خسائص القبرہ میں اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے شرعہ مشکل الاثار میں امام تبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اور قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بطاریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا یہ بھی ایک حوالہ موجود جی ماشاء اللہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے منحاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا تو اس پر انہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراست تھا اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے اگلی بات سنیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے انہوں نے التاریخ القبیر کے اندر ان کو صحیح کہا ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے السقات کے اندر اس کو صحیح کہا امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں تو خدا رہا تھوڑا سا خوف خدا ہو اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہیں یا مجھ تک جو راوی یا سنت پہنچی ہے اس میں میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی یہ سعادت اب بھی انہی ملی ہے انہی کے حکم پر صورت لوٹایا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر لیکن حکم کس کا تھا الفاظ کس کے تھے فردد ہو کے الفاظ ہے تو یہ بالکل صحیح روایت ہے اور زیادہ محدثین نے اس پر کلام کیا باقی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرنا اس پر ہمیں حیرت اور تاجب نہیں ہونا چاہیے ہم تو ہر صحابی کو میں نے تو اتنی بڑی بات کی ہم پنچتن کے غلام بھی ہیں اور پانچتنوں کے غلام بھی ہیں آخر میں جو مفتی فضل صبحان صاحب نے بات کی بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے جو دل کو لگی ہے ماشاءاللہ ایک دیوبندی عالم دین ہے اس بات کو وہ مانتے بھی ہیں ان کا عقیدہ ہے اس بات پر اور دیوبندی عالم جواب دے رہے ہیں ایک غیر مقلد وہابی کو تو یہ واقعہ بالکل مستند ہے مولا علی شریف خدالے سلام کے لئے سورج پلٹ آیا تھا انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ مزید آپ کے سامنے گفتو کروں گا اس پر میں الگ سے ویڈیو بناوں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اہل الویت علیہ السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق اتا فرم آمین سم آمین بجاہن نبی سیگی دل مرسل توہا و یاسین